بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چاہے جتنی ملمہ سازی کرے اور چاہے جتنی ہمدردی کی باتیں کرے کبھی اس سے دھوکہ نہ کہیں اور اس کو اپنا دوست اور ہمدرد نہ سمجھ دیں جس نے اس کو اپنا دوست سمجھا اپنا ہمدرد سمجھا وہ اس کو برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے رشاہت فرمایا ان الشیطان لکم عدون فاتخذوہ عدوہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم ہمیشہ اس کو اپنا دشمن سمجھنا آج بھی ہم نے جن آیات کو سنا نماز میں ان میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا تذکرہ کیا جن سے یہی غلطی ہوئی انہوں نے شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیا اور پھر شیطان نے ان کو برباد کر کے چھوڑا انسانوں کے حقیقی دوست اور حقیقی ہمدرد حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام روز برہ کے قریبی بھی سال میں ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم بیمار ہیں اور کچھ غزائیں ہم کو نقصان کرتی ہیں تو ہمارا وہ دوست جو ہم کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ کہاں ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو تو ایسی کرتے رہتے ہیں زندگی ایک بار ملی ہے مزے کر لو یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو وہ ہمارا دوست نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے مقابلے میں وہ سمجھدار معالج حکیم اور ڈاکٹر جو ہم کو تعقید کرتا ہے کہ اس چیز سے پرہز کرو اس وقت میں یہ دوا کھاؤ یہ غزہ استعمال کرو یہ نہ کرو بظاہر وہ پابندیاں لگاتا ہے مشکلات میں ڈالتا ہے لیکن حقیقت میں وہی ہمارا دوست ہے وہی ہمارا عمدت ہے بالکل یہی حال شیطان کا ہے اور اس کے مقابلے میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے اللہ کی یاد شیطان دور سے اپنے وساوش ڈالتا ہے اس کو ہر وقت قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گئے جیسے کوئی کسی کے پاس میل کر دے اسیمس کر دے واتس اپ کے ذریعے کوئی پیغام بھیج دے دور سے رابطہ کر لے اسی طرح شیطان دور سے اپنے وساوش ڈالتا ہے نشانہ ہوتا ہے انسان کا دل تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دل جب تک اللہ سے غافل رہتا ہے وہ شیطانی وساوش کا نشانہ دیتا ہے اور جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان اس میں اپنا کوئی وسوسہ نہیں ڈال پاتا اسی لئے شیطان انتظار کرتا رہتا ہے بہت ہمت دی ہے اللہ نے اس کو بہت بڑا حوصلہ ہے اس کا مایوس نہیں ہوتا آخر تک اور آخری سانس تک کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے اس لئے اس اتمنان کے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اتنے سال ہو گئے اللہ نے تو مجھے بہت بچا لیا یہ خیال آیا اور انسان خطرے میں پڑا بس آخری سانس تک اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں اگر کوئی ایسا انسان ہے دسیوں سال گزر کے بیسیوں سال گزر کے شیطان کو اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالنے کا خیال موقع نہیں ملا تب بھی شیطان اس سے مایوس نہیں ہوتا اس کو چھوڑ نہیں دیتا انتظار کرتا رہتا ہے شاید کوئی لمحہ ایسا مل جائے جس میں اس کا دل غافل ہو اور میں اپنی کوئی بات ڈال دوں حضرت الامام شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی بھی یہی توجیہ فرمائی ہے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیاطین کو بیڈیو میں بان دیا جاتا ہے یا کسی جگہ بند کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں اللہ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں اور عام طور سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ایمان والے رمضان میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غفلت سے بچا لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے حق میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں یعنی شیطانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو باتا اسی لئے جو رمضان میں بھی غفلت بھی زندگی گزارتا ہے اس پر شیطان اپنا پورا کام کرتا ہے اب کوئی اشکال نہیں رہ گیا کہ جب شیاطین قید ہو گئے تو پھر کیسے کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے حق میں شیاطین قید ہوتے ہیں اور جو ساری زندگی اسی طرح اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے حق میں ساری زندگی شیاطین قید رہتے ہیں ان پر زندگی میں کبھی شیاطین حملہ نہیں کر پاتے اور وہ اگرچہ معصوم نہیں ہوتے معصوم تو صرف انبیاء اکرام ہیں علیہم السلام اگرچہ معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہو جاتے نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے جو معصوم ہے وہ بھی محفوظ ہیں جو محفوظ ہے وہ بھی محفوظ ہیں بس بنیادی فرق یہ ہے کہ معصوم وہ ہیں جن سے گناہ ہوئی نہیں سکتا محفوظ وہ ہے جس سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کی اپنی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اس پر فضل فرمایا اور اس کی حفاظت کا انتظام کر دی اس لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دل پر خصوصی محنت کرنی چاہیے روزانہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان اللہ سے دل لگا کر بیٹھے اس طرح اللہ تعالی سے دل لگائے کہ بس اس کے دل میں اور کسی چیز کا خیال نہ آنے پھائیں جس کو اللہ نے فرمایا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَوْتِيلًا ایسے اللہ کو یاد کرو کہ ساری دنیا سے ساری مخلوق سے کٹ جاؤ اور اللہ سے جڑ جاؤ اس کو صوفیہ کی زبان میں مراغبہ گئتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت ایسا ہو جس میں انسان اللہ سے دل لگا کر بیٹھے اور یہ ایک مشق ہے اور یہ مشق اس لیے ہے تاکہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجر رہے اس لیے اس کے ساتھ میں دوسری بات صوفیہ اے کرام نے یہ ارشاد فرمائی کہ وقوف قلبی کی مشق کرنی چاہیے یعنی انسان چل رہا ہو پھر رہا ہو اپنے آفس میں ہو بازار میں ہو مکان میں ہو ڈرائیونگ کر رہا ہو اور اس کی مشق کرے کہ ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجر ہے شروع میں یہ کام ذرا سا مشکل لگتا ہے لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے انسان کے لیے آسان نہ بنا دیا ہو بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان تھوڑی سے محنت کرے تھوڑی سے کوشش کرے جب یہ کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بھی آسان بنا دیتے ہیں اللہ ہم سب کے لیے بھی آسان بنا دیں جیسا گی رات میں مونا نے اعلان کیا تھا ابھی انشاءاللہ ہم لوگ مراقبہ کریں گے مراقبہ ذرا طویل ہوگا میں پہلے سے بتلایا دے رہا ہوں چالیس منٹ کا مراقبہ ہوگا کوئی بابدی نہیں ہے جن کو تکان محسوس ہو ان کا کوئی عذر ہو جو جانا چاہتے ہوں خاموشی کے ساتھ جا سکتے ہیں جو بیٹھیں گے پورے مراقبے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کو نفع زیادہ ہوگا مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بن کر کے سر کو چھکا کر پورا دھیان اپنے دل پر جمعیں یہ جس جگہ پر ہمارا جسمانی دل ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا نیچے بائی جانب روحانی دل ہوتا ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں تو اسی روحانی دل کے مقام پر پورا دھیان جمعیں اور ایک مرتبہ یہ نیت کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے ایک نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 زباد سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے بس یہ نیت کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں کوئی اللہ کہنا نہیں ہے اللہ اللہ سننا ہے جس طرح کوئی ہلکی ہلکی آواز میں قرآن کی ریکارڈنگ چل رہی ہو تو کیسے کون لگا کہ توجہ سے سنتے ہیں بس یوں سمجھیں کہ بہت ہلکی آواز میں میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں جب انسان توجہ سے سننے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ دن بیٹھتا ہے تو اللہ فضل فرماتے ہیں پھر اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اس وقت جو لذت ملتی ہے جو مزہ آتا ہے وہ کسی مادی نعمت میں نہیں ہے کسی چیز میں وہ مزہ نہیں آتا اسی لئے پھر اللہ والے جو ہوتے وہ اپنے حال میں مست ہوتے ہیں انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی اور اگر اللہ نے ان کو نعمتیں دی بھی ہے وہ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو وہ نعمت ان کے گھر میں جگہ نہیں بنا پاتی ان کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی دل ان کا ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں کچھ مشکل نہیں اللہ کی لئے اللہ تعالی یہ نعمت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دیں ابھی سے مشک شروع کریں رمضان میں بھی روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں پھر دیکھیں اس سے کتنا نفع ہوتا ہے تو وہ شروع کر دیں اگر ہو سکے تو یہ رائٹے بن کر دیں تاکہ توجہ اللہ کی طرف آنکھیں بن کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں کجی نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ! اللہ! اللہ!